بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تو جی ہاں اور آئے دوپہر کا ٹائم لنچ میں آج میں بناؤں گی انشاءاللہ چینیز بریانی جس کی ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سب سے پہلے میں جا دی ہوں زویا کے پاس جو کہ برطن ووش کر رہی ہے لنچ میں بناؤں گی چینیز رائز بریانی یہاں پہ زویا نے جوہنا چکن ووش کر دیا ہے یہ رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا چکن اور یہ ڈیلی کے طرح زویا اپنے روٹین کے مطابق برطن ووش کر رہی ہے اچھا تو گرمی آگئی ہے زویا تم نے اپنے دونے شوال ووش کر لی ہے چالاک لڑکی چالاک لڑکی نے دونوں ووش کر لی ہے شوال اور جہنا اب میں جا رہی ہوں کیچین میں چکن لے کے کیچین میں اچھا اب میں اس کی ریسیپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو اس کو جہنا کور کر دیتے ہیں اور باقی روم کی طرف واپس چلتے ہیں میں آجاتی اس والے روم میں جہاں پہ ہیا بیٹھی بھی ہے اور موبائل میں پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہو کچھ تو کر رہی ہو اچھا یہ میں نے سبزی اٹھا دیا جو میرے سب خلپ کر اس کی کٹن کر دے ٹھیک ہے تو چولے میں اسے جو ہے نا سیٹ کرتی ہوں یہاں پہ جو ہے نا ہیا سبزیوں نکال رہی ہے اور میں کیمرہ سیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا کیمرہ میرا سیٹ ہو چکا ہے اور میں جو ہنا آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ پیلر جو کہ ہم کلے کر آئے تھے بہت ہی سستہ کم پرائز میں ہمیں مل گیا تھا 50 روپے کا یہ دیکھیں اس سے ماشاءاللہ کتنی اچھی ہماری جو ہے نا قدو کش ہو رہی ہیں گاجرے اور باقی سبزیوں کو میں واش کر کے لے آئی اور اب میں بھی ویٹ کے کٹنگ کر لیتی ہوں تو کیبیج کو ہم ہاف کٹ کر لیں گے اور ہاف کو جو ہے نا میں رکھ لوں گی کیونکہ اتنا ہی ہمیں چاہیے تھا ہمارے پاس ہاف کیجی رائز ہے اس کے لئے اتنی ہی سبزیاں کافی ہیں تو پھر زیادہ ہو جاتی ہے نا سبزیاں تو نورمل ہی کافی ہے سبزے بھی برابر ہوں اور رائز بھی برابر ہوں میں نے باریک باریک کٹ کر دی ہے اپنی ایک سبزی اب میں دوسری شملا مرچ اٹھاؤں گی مطلب تین شملا مرچ میڈیم سائز کی پہلے اس کے لئے بیج ہم ریموف کر لیں گے اور اس کے بعد پھر باریک باریک شملا مرچ کی بھی ہم کٹنگ کر دیں گے اور ساتھ میں ہمارے گاجری بھی تدکش ہو چکی ہیں میں آ چکی ہوں کیچن میں اور یہ سارک ساری ہماری سبزیاں ریڈی ہیں اور ہاف کے جی میرے پاس رائز ہے چکن بھی ریڈی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی چائنیز بریانی کی ریسی پی جس کے لئے میں نے کڑھایا لیا ہے فلیمون کیا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکن آئل میں نے کڑھایا میں شامل کیا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون اور اب میں اس میں شامل کروں گی ٹو ٹی سپون بھر کے لحسن ادرک کا پیسٹ اور لحسن ادرک کے پیسٹ کو جو ہے نہ زیادہ نہیں بھوننا بس صرف مکس کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں شامل کر دوں گی ہاف کیجی چکن جیسے کہ ہم بریانی بنا رہے ہیں تو چکن میں جو ہے نہ میں نے ہڈی سمیت ہی لے لیا ہے کیونکہ ہڈی والے چکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اسے شامل کر دیتے ہیں لحسن ادرک کے پیسٹ میں اور دیکھا اس میں ایک مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اس ریسی پی میں کوکنگ آئل بہت کم استعمال ہوتا ہے اب چکن کو اتنا بھون دیں گے کہ یہ جو ہے نہ کھوک ہو جائے لیسی ندرک کے پیسٹ میں ہی اور جب یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں میں دو گھوٹ پانی ڈال جیا تاکہ یہ جلے نہ اور اسی کے ساتھ ساری کی ساری سبزیاں میں شامل کر دوں گی اور جیسے کہ سبزیاں میں پانی ہوتا ہے اور اپنی ہی پانی میں ڈن ہو جاتی ہیں سبزیاں اس لئے اس میں ایکسٹرا پانی نہیں جائے گا سبزیاں اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو اس میں ون ٹی سپن نمک ون ٹی سپن کالی مرچ کا پاورڈر کٹی بھی لال مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپن گرم مسالہ اور تینوں سوسز میں نے شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہلکے ہلکہ پانی ہے یہ پانی ڈرائی ہو گیا تو اس کے بعد ہی پھر میں نے سبزیاں کو ہٹا دیا چولے پر سے اور یہاں پہ میں نے نمک اور ون ٹی سپن ککنگ آئل شامل کر دیا پانی میں پانی میں اچھا بوائل آنے کے لئے میں چھوڑ دوں گی ہاف کی جی جو میں نے رائز لیا انہیں میں اچھے سے واش کر لوں گی یہ پانی میں رکھنے والے رائز نہیں تھے اس لئے میں نے ہینڈ ٹو ہینڈ ہی نے واش کیا اور ساتھ میں جو ہے نا ایک کپ میرے پاس ہے مطر مطر کو بھی میں چاول کے ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی اور دونوں کو اچھے سے کک کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی چاول اور مطر ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اس ٹینر میں ڈال کے اس کا ایکسٹرہ پانی نکال دوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے آگئے ہیں ایک تے میں نے چاولوں کی لگا لی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے فوڈ کلر اورنج کلر ہے چھٹی بھر میں نے اورنج کلر ڈال دیا اس کے بعد پھر میں نے ویجیٹیبلز کی ایک تے لگائے اس کے بعد پھر سے میں نے چاول مطروں کی ایک تے لگا دی کلر ڈالا اور اس کے بعد پھر سے میں نے ویجیٹیبلز کی ایک تے لگا دی تو ساری کی ساری تے اسی طرح لگا لینی ہے تو دیکھا کتنی آسان بریانی کی ریسیپی ہے یہ چائنیز بریانی کی ریسیپی ہے لنچ ٹائم پہ آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہیں یہ لاسٹ ٹولی تے ہے اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے ڈھکن کو بار سے کور کر دوں گی اور تقریباً پندرہ منٹ لو میڈیم فلیم پہ اسے دم کیلئے چھوڑ دوں گی اور یہاں پہ جو سارے برطن میں نے گندے کیے ہوئے تھے انہیں میں ہینڈ ٹو ہینڈ ہی ووش کر دیتی ہوں بہت سارے پھر جمع ہو جاتے ہیں اور کچن جو ہے نا ہمارا چھوٹا ہے تو سارے برطن جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دی گن مچ جاتا ہے تو میری سسٹر بھی رات میں جو ہے نا برطن گوش کرتی ہے تو اس کے لئے الگی برطن جمع ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے سوچا ہینڈ ٹو ہینڈ اپنے ہاتھ کے برطن جو ہے نا اپنے ہاتھ کے گندے کیے ہوئے برطن خود ہی دھولو تو بس دیکھیں جب تک وہ دم پہ پڑے ہوئے ہمارے چاول تو یہاں پہ میرا کام بھی ہو گیا ہے واپس آگئی ہوں میں کچن میں اور دم کیلئے جو ہے نا میں نے رکھے ہوئے تھے چاول یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے چاول دن ہو چکے ہیں اور خوشبو اتنی مزیدار سی آ رہی تھی نا کہ میں آپ لوگ کو کیا بتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلے کھلے چاول لگ رہے ہیں حالکہ یہ چاول جو ہے نا کرنل باسپتی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سیلہ ہے یہ بلکل کم پرائز والے ہیں پلاو والے چاول ہیں اور اس میں یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اگر فرس ٹائم بھی ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا لوگ نظر آ رہا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار بلکل سیمپل سادہ سی ریسیپی ہے اسے کوئی بھی کھا سکتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سپائز بہت ہی زیادہ کم تھے اب اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے آزانے ہو رہی تھی اور میں جو ہے نا وضو بنا کے پہلے سے بیٹھ گئی تھی کیونکہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے آزانے سنی ہے اس کے بعد میں نماز پڑھ لی ہے اور نماز کے بعد میرا ٹی ٹائم ہو جاتا ہے تو میں نے نماز پڑھ لی ہے یہاں پہ بھائیہ بھی نماز پڑھ لی ہے زویا بھی نماز پڑھ کے بیٹھ گئی تھی یہاں پہ زویا سے میں نے کھرکن سوچوں میں تو زرکتی کچھ بھی نہیں بس یہ سی وی ٹی وی ہوں اچھا جی تو میں چلتی ہوں کچن کی طرف کچن میں جانے سے پہلے سوچا اس سے تکیوں کے کور ہی بنا لیے جائیں اور آج ہمارے گھر پہ پھر سے لگی تھی مشین مطلب ہمارے گھر پہ جب تک کپڑے ختم نہ ہو جائے ووش کرنے والے تو مشین دو تین دن لگی ہی رہتی ہیں تو مزیدار سی چائے بنا لیتے ہیں اور آج جو ہے ابو کی حصے کی چائے نہیں بنے گی کیونکہ ابو نے منع کیا ہے کہ میرے لیے چائے نہیں بنانی تو وستین کا بھی بنے گی ہیا کی لیے امی کی لیے اور میرے لیے چائے ہماری مزیدار سی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ پلیٹ آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوگی میری بریانی کی تو میں نے اپنے لیے بریانی نکال لی باقی جو ہے ہیا اور امی جو ہیں وہ دونوں بسکٹ کھا لیں گی کیونکہ وہ لوگ لنچ کر چکی ہے اور میرے ٹی ٹائم میں ہی لنچ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کھانی ہے تو آپ لوگا سکتے ہیں میرے ساتھ کھا سکتے ہیں جتنی یہ شکل سے مزیدار لگ رہی ہے بریانی اتنی کھانے بھی بہت زیادہ مزید کی تھی گریمیوں میں تو یہ والی ریسیپی بندہ ہر دوسرے دن بناتا رہے کیونکہ گریمیوں میں زیادہ سپائس کھائے نہیں جاتے چلے میں ٹریل لے کے جاتی ہوں روم میں اور اپنا جو ہے پلیٹ لے کر میں اس روم میں آج گئی ہوں اور لائٹ اون کر دی اور اب میں بیٹھ کے انجوائی کروں گی اپنی چائے اور اپنی بریانی تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی کھلاوں گی یہ آپ سب کے لیے کپ لگ بھی آج ایمیل ساتھ اور چائے جو ہے آج زیادہ بنی تھی مطلب ابو کو میں نہیں دی تھی تو پھر چائے میں نے اپنی ہی کپ میں ساتھ ڈال دی تھی تو اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مغرب جلی ہو جاتی ہے اور پھر مغرب کی نماز بھی میں نے پڑھ لی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں سورہ مزمل لازمی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ سے اور میری ایک سبسکرائبر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تذبیر پہ کیا پڑھتی ہیں تو میں تذبیر پہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انکنتم نزوالی مین کی تذبیر پڑھتی ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے ہیں سو مرتبہ پڑھ لیتی ہوں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پانسو مرتبہ پڑھ لیتی ہوں ای ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے پیارا سا کمنٹ بھی کر دے اور چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے کل ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ کل تک کیلئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ